موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متیولا جان طالبان اور حکومت کے مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے اور اب طالبان کی طرف سے جواب کا انتظار ہے حکومتی کمیٹی اور حکومت کی ان توقعات کے جواب میں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور جنگ بندی کے بغیر مذاکرات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں ابھی سب کو طالبان کی رد عمل کا انتظار ہے کچھ خبریں ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہیں مطلب مگر ان کی تصدیق نہیں ہو سکی ان مذاکرات کے حوالے سے معلومات اور اطلاع تمام میڈیا اخبارات اور ٹیلی ویژن چیلنز کے ذریعے ہم عوام تک پہنچاتے ہیں مگر اس کے باوجود میڈیا پر بھی اعتراضات آ رہے ہیں میڈیا پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور خاص کر حکومتی اور طالبان کے میٹی کی طرف سے بھی تنقید کی گئی جس کی ایک جھلک ہم آپ کو پروگرام کے دوران دکھائیں گے اور انہی سوالات اور انہی اعتراضات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آخر میڈیا کرے تو کیا کریں میڈیا کس کی سائیڈ لے رہا ہے کس کی نہیں لے رہا کیا میڈیا سچ بتا رہا ہے عوام کو یا نہیں بتا رہا ہے اور اگر کچھ میڈیا سے غلطی ہو بھی رہی ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہے کیا اس کی سزا حکومت دے گی یا اس کی سزا طالبان دیں گے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں خود کچھ حملوں کے حوالے سے بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں پھر فتوے بھی جاری ہوتے ہیں کئی صفات پر مشتمع اور میڈیا کو خبردار بھی کیا جاتا ہے اس دباؤ اس تناؤں اور اس خطرناک ماحول کے اندر کیا میڈیا اپنا کام صحیح طور پر کر پائے گا یا نہیں اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ہم نے اس گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر صحافی سلیم مسود جو کہ سینئر کے نمائندہ ہے اور جنوبی وزیرستان کورٹ کے ہی سے ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے وسیم بادامی صاحب انکر پرسن تجزیہ کار ہوئی ہیں اور فرق پتافی ایک اور انکر پرسن اور تجزیہ کار جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں ہم ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے سلیم مسود صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کے اس علاقے سے بھی تعلق ہے اور آپ سینئر کے لیے بھی بطور سٹرگر کام کرتے ہیں کس قسم کی حالات ہیں جس میں صحافیوں کو کام کرنا پا رہا ہے ایک طرف حکومت ہے جس کو گلہ ہے صحافیوں سے کہ وہ مذاکرات کے بارے میں جو خبریں دے رہی ہیں اس سے مذاکرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوسری طرف طالبان کی طرف سے بھی دھمکیں مل رہی ہیں بلکہ حملے بھی ہوئے کراچی میں تین میڈیا کے ورکر جہیں جا بحق بھی ہوئے تو کیسے حالات ہیں جن میں آپ کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو صحیح ہے کہ کام وہاں پہ کرنا بیسیت ایک صحافی اور قبائلی علاقے سے مدے کا تعلق بھی ہو تو مشکل اس لحاظ سے ہے کہ ایک طرف طالبان ہیں تو دوسری طرف گورنمنٹ ہے اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ امپارشن لینا چاہیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب نیوز ویک میں ایک انٹرویو چھپاتا شاہد اللہ شاہد کا اس کے بارے میں ان کی تردید آگئی انہوں نے کہا تھا کہ فضل اللہ ہمارا خلیفہ ہوگا اور پاکستان میں امارت ہوگی اور امیر المومنین یہ ہوگا اس کے بارے میں ان کی تردید آگئی وہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ نہ کیا کریں کہ جو ہم نے کہا نہ ہو وہ ہمارے پیچھے نہ لگایا کریں اور اس کے پیچھے پھر آرٹیکل لکے گئے پھر بہت سی خبریں آئیں حالانکہ ہر ارگنیزیشن کا ایک نمائندہ ہے اس علاقے کو قبر کرتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ارگنیزیشن اپنے نمائندے سے پوچھے کہ آپ اس خبر کی تصدیق کریں اس کے بعد ہم چلاتے ہیں یہ تو دیکھیں پیشہ ورانہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں مفتیکس بھی ہوتی ہیں تو اس سے مذاکراتی عمل کو کافی دچکہ پہنچ جاتا ہے دچکہ تو پہنچتا ہے اس کے لئے وضاحت بھی جاری ہوتی ہے کئی بار حکومتی سیاستدانوں کے میانات بھی غلط سب جاتے ہیں مگر اس کے نتائج مختلف کیوں ہوتے ہیں اگر حکومت کے خلاف ریاست کے خلاف غلط خبر چپتی ہیں تو زیادہ زیادہ اس کی وضاحت جاری کی جاتا سکتی ہے یا میڈیا کا ادارہ اس کے لئے معذرت کر لیتا ہے اگر کسی ادارے کی طرف سے یا کسی تنظیم کی طرف سے دھمکیاں ملنی شروع ہو جائیں جیسا کہ طالبان کا ایک یہ امپریشن ہے کہ بھئی وہ تو سیدھا سیدھا ورکنوں کو جیسے تین ورکر کراچی میں مارے گئے تو یہ رد عمل اس کو صحافی کیسے دیکھتے ہیں کیا ایسے رد عمل کی وجہ سے صحافی دباؤ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں دباؤ تو ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے لیکن اگر بندہ پروفیشنل اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کرے تو پھر مشکلات بھی نہیں ہیں جو ان کی طرف سے آتا ہے جو فون پہ بندہ ان سے بات کرتا ہے اور جو گورمنٹ کی طرف سے ملتا ہے اگر وہی ہم فیکٹ فگر صحیح پیش کر دیں سٹوری میں ریپورٹ میں تو پھر مشکلات نہیں ہیں ہاں اگر ہم اپنے طرف سے اس کو ڈسٹار کریں اور اس میں کچھ ڈالیں تو پھر مشکلات آسکتی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہی صحافی اپنی جان خطرے میں نالتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کال ادم تنظیم ہے جو آپ سے کچھ عرصے پہلے تک عام شہریوں کو بھی ہلاک کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے صرف حکومت کو نشانہ بنانا شروع کیا بلکہ آپ تو میڈیا کے ورکرز کی بھی انہوں نے زمان داری لی ایک طرف کال ادم تنظیم ہے ایک طرف حکومت ہے تو صحافی کتنے جواب دے ہیں ایک کال ادم تنظیم کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کال ادم تنظیم جب گورنمنٹ سے وہ لڑ رہی ہے تو ہم صحافیوں کو تو اور مطاعت رہنا چاہیے خاص کر ان کے حوالے سے رپورٹ چلانے کے حوالے سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ جنگ میں حکومت کی پارٹی بن جاتے ہیں خاص کر انہوں نے جو فتوہ بیجا شکلاتے ہیں اور یہ اعظام حکومت بھی صحافے پہ لگاتی ہے کہ یہ کال ادم تنظیموں کے موت پیس ہیں یا ترجمان بہن جاتے ہیں اگر آپ مذاکرات کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ان کا بندہ ہے اگر آپ جنگ کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ دونوں طرف سے دونوں طرف سے ہاتھ ہوتے ہیں سننے آپ کے بات دوبارہ بھی آئیں گے آپ کا اضافتی تجربہ کیا رہا کیونکہ آپ دوستے میں رہتے ہیں کال ادم تنظیموں کے ترجمان کے ساتھ بھی ہمیں وسیم بداوی صاحب نے جان کیا ہے اینکر پرسن اے آوائے اور جانے پہ چانے کسی طرف کے محتاج نہیں وسیم بداوی صاحب بڑے فتوے بھی آئے کہیں صفات پر مشتمل اور اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ صحافی محتاط رہے تو بطور اینکر ایسے فتووں کی شکل میں آپ کیا آپ پہ گزرتی ہے یا پروگرام کرتے وقت آپ کن بات ہوگا کیا لکھنا پڑتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک صحافی اور صاحب اینکر پرسن میرا خیال ہے لٹرل ایک کیش ٹوئنٹی ٹو سیچویشن میں ہے تھوڑا سا آپ صرف ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر بھی تالبان کے ڈیولز ایڈوکیٹ بنے چونکہ میرے پروگرام میں کچھ تالبان کا نمائندہ تو نہیں بیٹھا ہوتا خیر اب تو ماشاء اللہ آگئے ہیں کئی سیاسی اور غیر سیاسی تالبان کے نمائندے لیکن اگر نہ ہو اور آپ ان کا ذرا سا موقف پیش کریں تو جو لیفٹ کا سرکل ہے اس کو ہم لیبریٹس کہتے ہیں مولی ہے دیکھو یہ تو اس کے پیٹ کے اندر داری ہے اور ذرا سا دوسری طور پر آپ کا موقف پیش کریں تالبان کہتے ہیں یہ تکفیر یہ امریکی یہ چند یہ فلا فلا اب انہوں نے بھی جو باتی میں اس سے I would tend to disagree جو انہوں نے شاید اللہ شاید کے انٹریو کی بات کی میرا خیال ہے وہ ایک پروفیشنل غلطی تھی میں نے وہ انٹریو انگریزی میں پڑھا مجھے لفظ خلیفہ نظر نہیں آیا میں حیران تھا کہ ٹکرز میں کیوں چل رہا ہے کہ فضل اللہ خلیفہ ہوں گی جبکہ اس نے نہیں کہا تو یہ میرا خیال ہے this is not equivalent to taking a side یا کوئی bias چھو کرنا وہ غلطی تھی جو کہنی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی side بھی لے رہا ہے غلطی سے بڑھ کر اگلے اقدام بھی کر رہا ہے تو بھی دنیا میں کوئی بھی چیز ایک قتل کو تو چھوڑیے ایک دھمکی کو تو justify نہیں کرتی ہے مطلب یہ تو کوئی جنگل کا قانون دون نہیں ہے کہ آپ دھمکیاں لگائیں تو وہ ہوتا ہے تو بلکل لوگ pressure میں اگر میں کہوں کہ نہیں آتے تو میرا خیال ہے میں غلط کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ آپ پچیز بندے مار دیں پھر آپ کہیں کہ ہاں جی میں نے مارے ہیں پھر آپ کہیں میں دوبارہ بھی ماروں گا اور میں کہوں کہ یہ جن قاتلوں نے کام کیا انہوں نے بہت غیر انسانی کام کیا اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سائیڈ لے رہا ہوں یہ میرا خیال ہے سائیڈ لینا نہیں ہے یہ تو مطلب اب اس پہ کیا دوپین اندھو سکتے ہیں اور تیسری اور آخری بات میں سوالے سے کروں گا کہ اگر ہمیں زیادہ pressure یا non-organization نظر آتی یہ سوالے سے تو میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر anchor بشامل میرے سوچتا ہوگا کہ میں اگر تھوڑا سا تو میں لے بھی لوں تو ریاست تو کھڑی نہیں ہے تو جب میری ریاست میرے پیٹ پر تھکی دینے کے لئے تر نہیں کھڑی میرے پیسے تو میں کسی بنیاد دیکھوں ریاست خود مذاکرات کر دی ہے ہم مضاقران ترنظیموں سے مذاکرات کر دی ہے اور پھر اگر یہ توقع کرے کہ انٹرویو نہ چلائے جائے یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے ہمیں صاحفت کے جو اصول سکھائے جاتے ہیں یا جو professional degrees یا یونیورسٹیز میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو criminals ہوتے ہیں ان کو کبھی ہیرو بنا کے پیش نہیں کرنا جو جرائم پیش آفراد ہوتے ہیں جو دہشتگرد ہیں تو ایسی situation میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو anchors حضرات ہیں یا جو reporter حضرات ہیں اس وقت جو ہمارا میڈیا ہے کیا وہ طالبان اور القاعدہ یا ان کے جو نمائندے ہیں کیا ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے آپ کیسے میں نے خیال ہے report کرنے میں اور glorify کرنے میں فرق ہونا چاہیے لیکن at times میرے خیال سے over reporting بھی automatically کسی بھی شخصیت کو glorify کر دیتی ہے یا کسی بھی شخصیت کو glorify کر دیتی ہے proportion کا خیال لکھا جانا بہت ضروری ہے یعنی on paper صحافتی اصول کیا ہیں وہ ہوں گے لیکن اگر practically بات کی جائے تو اگر میں یہ کہوں کہ ان لوگوں کو بالکل موقف ہی نہیں دینا چاہیے ان کا موقف دینا ہی نہیں چاہیے شاید tactical نہ ہو لیکن proportion بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جس تواتر کے ساتھ ہم نے عبدالعزیز صاحب کو اور باقی افراد کو دیکھا میرا خیال ہے اس proportion میں نظر سانی ہونی چاہیے تھی تو at time یہ تاثر ضرور آیا اور اس کی معقول وجوہات تھی کہ یہ reporting نہیں ہو رہی ہے بلکہ glorification ہو رہی ہے which should not be the case لیکن دری طرح یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مضبط پہلو بھی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی ان افراد کا تو موقف یہ 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 ہے یہ تو یہ سمجھتے ہیں تاکہ اور ہم نے دیکھا کہ عبدالعزیز صاحب کا مثلا جب موقف تھا ہے دیگر افراد کا تمام مکتبہ فکر کے جید علماء ایک طرف نظر ہے ان کا موقف الگ نظر آیا تو ایک isolation بھی نظر آئی ہمیں تو یہ مضبط پہلو بھی ہے اس کا تو سلم شک ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان تو ایک طرف مگر ان کی کچھ حامی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو کھل کر ان کی بہت ساری طالبان کے موقف کو بیان کرتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے پھر باہراس طالبان کمانڈروں کے انٹرویو چلانا کتنا مناسب ہے ایک صحافی کے لئے اور کتنا بڑی مجبوری ہے یہ بھی بتا انٹرویو تو لوکل چینل پہ ہے چلا بھی نہیں سکتے ہم لوگ یعنی سٹیٹمنٹ کے حد تک اب تو پیس ٹاکس چل رہے ہیں وہ تو ہماری بھی مجبوری ہے ورنہ تو انٹرویو تو ان کے کم ہی چلتا ہے جو یہاں پہ حلکے ہیں جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں وہ تو ان کی ملٹینسیو کو فیور نہیں کرتے وہ تو یہی فیور کرتے ہیں کہ ملاقرات ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ مسئلہ حال ہو جائے باقی ان کے ساتھ جو بندوق اٹھانے کے اس میں ہیں وہ اس کے فیور میں تو نہیں ہیں جو قبالی علاقے کے صحافی ہیں وہ کتنے پریشر میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دیکھیں اہلے خانہ بھی اسی علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ جس طرح کی لولیس ہیتنیس ہے تو وہاں پہ قبالی علاقے کتنی صحافت آزادانہ صحافت کر سکتے ہیں وہاں کے صحافی آپ خود بھی تو جنوبی وزیرستان سے جو رکھتے ہیں آپ کی اہلے خانہ کہاں ہیں اور آپ کتنا دعاوں میں حسوس کرتے ہیں ہم تو 2009 کا جب آپریشن ہوا اپریل میں ساؤتھ وزیرستان میں اس کے بعد جنوبی وزیرستان کو چھوڑ کے آگئے تو واپس جانا تو اس لیے وہاں پہ یہ علاقہ آپ کو 10% انہوں نے کھول دیا ہے ای ڈی پیس کے لیے کہ واپس آئیں لیکن اس کے لیے آپ کو رہداری بنانے پڑتی ہے ای ڈی گارڈ آپ کا نہیں مانا جانتا جن کے گر گرے ہیں ان کا ٹینٹ میں رہنا پڑتا ہے اور اگر جو گر بنانے کی کوشش بھی گرے اور آپ کے گر میرا گر بھی گرا ہوا ہے کس نے گرا ہے اب یہ تو آپریشن میں گرا ہوا ہے سکیورٹی فورسز میں بالکل انہوں نے کٹکائی کا مکمل کلین اپ کو کیا ہوا ہے اب یہاں تک یعنی جنوبی وزیرستان کا جو علاقہ انہوں نے کھولا ہوا ہے آپ اس تک ایکسس نہیں کر سکتے وہاں سے پروگرام آپ نہیں کر سکتے کہ وہاں کے آئی ڈی پی سے آپ پوچھیں وہاں پہ جو متاثرین وکٹم ہیں وار کے کہ آپ لوگ کس طرح محسوس کر رہے ہیں واپس آگئے آپ علاقے میں اب کیا حالات ہیں وہاں سے اب اگر کئی گر بنانے کا کر بھی لے ارادہ تو اس کی کون گارنٹی دے گا کہ یہاں پہ پھر آپریشن نہیں ہوگا یہ گر گھرے گا نہیں دوبارہ کیونکہ کئی مردوں والوں گر بنا چکے ہیں پھر وہ گھرے ہیں نہیں بلکل صحیح بات ہے صحافیوں ذاتی طور پہ بھی صحافی کافی دباؤ میں محسوس کرتے ہیں خاص کر قبائلی علاقوں کے اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر طالبان ہی کیوں چیمپئن بنتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل کا صحافیوں کو بھی تو ان جنگوں پہ جانا چاہیے جہاں پہ شاید ابھی تک رسٹکشن ہے یہ اہم سوال ہے اس کا جواب ہم میں چھوڑ سی بریک اپ آت دیں گے اور پھر آپ کو وہ گلے شکوے بھی سنائیں گے جو حکومتی اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیوں کی طرف سے میڈیا کے حوالے سے کیے گئے مذاکراتی کمیٹیوں کو بھی توانا چاہیے اینکر پرسن نیوزمن کے فرق صاحب نیوزمن کا نہیں ہوا سوری ابھی آپ پی ٹی وی کے ساتھ فرق صاحب ہم بات یہی کر دیں کہ جو طالبان کی طرف سے جس طرح دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا کراچی میں تین میڈیا کے ورکرز بھی حلاق ہوئے پھر ایک فتوہ پچیس تیس صفات کا جو جاری کیا گیا ایسی صورتحال میں بطور صحافی آپ اپنا کام کرتے وقت کس قسم کے دباؤں کا شکار ہوتے یا نہیں ہوتے دیکھیں مجھے سب سے پہلے تو مطلب درجان صاحب یہ پتا ہے کیونکہ میں کولنگز بھی لکھتا ہوں مختلف جگہ پر وہ کرتا ہوں انٹریکشن بھی ہے میرے خیال میں زیادہ تر اخباروں نے اور چینلز نے خود ہی سلس سنسشپ شروع کر دی ہے اور وہ سنسشپ کافی بڑی ہے کیونکہ لوگ مارے بھی گئے ہیں آپ کو پتا ہے مطلب میں اپنے آپ کو رسک کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کر سکتے اپنے کروی اپنے سٹاف کو نہیں کر سکتے تو وہ سلس سنسشپ تو ہے اول تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈٹ کر کے بھیجیں گے اگر نہ ہو تو وہ آگے ایڈٹ ہو بھی جاتا ہے یہ دس اس اپلین کیا ایڈٹ کیا جاتا ہے طالبان کے بارے میں کلی کلی باتیں اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں وہ آپ کی سنسشپ لازمن ہوتی ہے یہ ایک آسپیکٹ ہے دوسرا کیا کرنا چاہیے سرکار میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر ہم واقعی بھیڑ بکریہ بن جائیں گے ڈر کے مارے تو پھر یقینا یہ لوگ حاوی ہوتے جائیں گے اور کل کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا سیونٹیز میں ایٹیز میں ماشاء اللہ جب بھی آئے اس وقت بھی ماشاء اللہ والوں کی بھی کوئی طاقت کم نہیں ہوتی تھی بندوں کو اٹھاکی کے غائب کر دیتے تھے اور پتہ نہیں اس کے بعد کون سے کلے سے ملتا تھا بندہ آدھا دورا ہو کر اگر اس زمانے میں اخباروں کے اندر خالی جگہیں چھپچا سکتی ہیں کہ جو خبر روک لی گئی تو اس کی جگہ کوئی اور سٹوری نہیں لگی تو میرے خیال میں آج بھی ہمیں اپنے ریزیلینس کو لے کے آنا ہوگا اور اپنے اقائد اپنے جو ورلڈ ویو ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہوئے درنا نہیں ہوگا درنا نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ جان جہے وہ تو کبھی بھی جا سکتے ہیں نا جی who knows کہ میں اگر i go to the washroom slip ہوں وہیں مر جاؤ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈرڈر کے رہنا ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو اسٹ کرنے کی قابل ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا اپنا کام بہت اچھا کر سکتا ہے اور جو ہمارے ملک کے اندر نیریٹیو نہیں بنائے نا جی ٹی ٹی پی کی طرف سے اور دہشت گردوں کا ایک نیریٹیو ہے ہمارا کاؤنٹر نیریٹیو نہیں ہے تو میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے میڈیا تو رول پلے کر سکتا ہے مگر کیا ہم اپنی جان کی گربانی ہی دیتے رہے ہیں یا ہم دھنکیاں تو ہمیں حکومت سے بھی ملتی ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی بڑے پریشر ہوئے ہیں حکومتی اداروں خفیہ داروں پر الزام لگا صحافیوں کا اقواہ کیا گیا تشدد کیا گیا انہیں مارا گیا الزامات لگے رہے کمیشن نے تحقیقات بھی کی مگر اس طرف سے جو دھنکیاں آ رہی ہیں تو اب تو دونوں طرف سے بظاہر یہ پریشر ہے دیکھیں بات چیئے کہ آپ نے جانوں کے نظرانے کی بات کی نا تو جانوں کا نظران ہے تو پاکستان کے ہر وقت کا آدمی دے رہا ہے بچے کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں لوگ اور روڑ جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں گے اسی طرح سے اور باقی بھی ہیں تو کیا ہم سوسائیٹی سے کیا ڈیفرنٹ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں میرا خیال میں نہیں جتنا چانس ایک صحافی کا کسی بھی اشارے پر پھڑنے والے بم یا کسی بلڈنگ میں پڑنے والے بم کے اندر مرنے کا ہے اتنا ہی چانس ان کا ٹارگٹ ہونے کا ہے میرا خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم واقعی ابھی ہتیار چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر مجھے تو یہ لگے گا ہمارے دل میں تھوڑی سی محبت تھی طالبان کے اور ہم چاہتے رہے کہ سرینڈر کر دیں کیا ہم بھی حکومت کی طرح مذاکرات میں شروع کر دیں کیسے کریں گے اپنے آپ سے حکومتی کمیٹی کی طرف سے بھی اور طالبان کی کمیٹی کی طرف سے بھی کہ میڈیا جو ہے وہ معاملات کو سلزنے نہیں دے رہا بلکہ وہ آپ کو بھڑکا رہا ہے تو آئیے آپ کو جھلک دکھاتے ہیں حکومتی کمیٹی کے جو مذاکراتی کمیٹی کے سینئر صحافی ایک روکنز رہی ملایوسو صحیح صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں میڈیا کے قدار کے حوالے سے گلہ کیا فہلے وہ آپ کو سناتے ہیں دمکی امیز ماحول جو ہے اس میں تو صرف یہ ایشو نہیں ہے یہ تو اور بھی ایشو ہے پروفیشنلزم کا مسئلہ ہے اس میں خبر کی تزدیع کرنے کے بعد چھاپنے کا مسئلہ ہے اس میں اپنے خواہشات کو الگ کر کے خبر بنانے کا اور تزدیع کرنے کا مسئلہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تو اتنے ایک نازک مسئلے کے اوپر صحیح ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے تو اس سے پیر نقصال ہوگا اور یہ جو آپ کہہ رہے دباؤ ہیں یہ تو ہر ایشو میں ہے ہر مسئلے میں ہے اور اس میں تو ہمارے صحافیوں نے کتنی قربانیاں دیں ہیں لیکن میں جو ہے اس کی جو یا شاہد کمیز ہیں جو خامیاں اس کے نشاندہی کر رہا ہوں اور یہ خبریں جب اس طرح کی لگتی ہیں تو تو پھر اس سے ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کیونکہ ایسی ایسی میں کہی میں صاحب لے آپ کو دیشت کہوں لیکن میں صرف مقصد یہ بتا رہا ہوں کہ سب کا اس میں تعاون برکار ہے میں یہ اس میں ابھی مجھے کی کوئی خلطیا نکالنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا تو طالبان یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اور پورے ملک کا مسئلہ ہے اور اگر واقعی امن کے لئے اس کوشش کو کامیاب ہونا ہے تو یہ عوام کے تعاون کے دغیر اور سیاسی جمعات اور علماء کے تعاون کے دغیر اور میڈیا کے تعاون کے دغیر ممکن نہیں ہے آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو انشاءاللہ بہت جل جنگ بندی ہو جائے گی اور آپ کا تعاون یہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ مضاہ بحث اور تمہیس میں نگت اکھیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور ہم اگر کام کرنے کے لئے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ بہت وہ ہمارے ساتھ اس کام میں تعاون کریں ہر طورت میں ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ نے سنا ایک روز پہلے جو طالبان کمیٹی کے رکن تھے وہ بھی میڈیا سے تعاون کے تعلق گار تھے میڈیا سے طالبان کمیٹی بھی تعاون چاہ رہی ہے اور حکومتی کمیٹی بھی تعاون میڈیا پیش کر سکتا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے میں بھائن صاحب کے بیان سننا تھا تمہیں حیران ہو رہا تھا کیا آپ نے گن پوائنٹ پر فورس کیا میرے مجھے اسے ٹکر نکلتا ہے ایک پولیسی لیول پر ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو کمیٹی سے متعلق افراد ہیں جب تک مذاکرات عمل کسی لوجکل کل 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 جنگ پر میڈیا پر نہیں آنگ مجھے عزام تو ہم جسے اینکروں پر جس میں بھی ٹھیک نہیں لیکن ظاہر ہے میں کوئی ذاتی وزاعت نہیں لینے لیکن اگر ہم اس طور پر تیہ کر بھی لیں گے تو میرے خیال میں ایسا کرنا ٹھیک ہوگا فروب ہے خیال میں اپنے پرام میں نہیں لوں گا یہ لیں گے انچی ریٹنگ آجائے گی میں پس جاؤ گا میں دو افتے تک افسوس کرتا ہوں پر 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 بات کریں پر پر بات یہ اسی وقت ہو پائے جب حکومت اور کمیٹی تے کر لے جنب جب تک مذاکرات اپنے نتیجے پر نئی پہ ہم ٹاک شوز نیو سورس ہے جو بھی خبریت تو ہے جہاں سے خبر لے کر آئے گی تو لوگ وہاں پہ ضرور زیادہ وہ ہمارے ساتھی میں اسبان جاوید چودری صاحب کے ساتھ جو حسان صاحب نے فون پہ بات کی وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر آپ تو ڈوئٹ ہوتے ہیں ایسے لگتا کہ ادھر سے گانا آتا ہے ادھر سے گانا آتا ہے جواب میں آج جوہر کے گاتے میں تو اور کس نہ کرتا جی بات یہ ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبت نکالی اس کے بعد ایک بات بتا چل گئی کہ ان کے نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے اور یہ ہمیشہ چوب پر مروائیں گے انہوں نے عمران خان صاحب کو مروانے کی بڑی کوشش کی تو میں تو یہ کوشش بلکل کروں گا کہ انسولیٹ کروں اور جو نون سٹیٹ ایکٹرز کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو اپنے پروگرام میں نالو کیونکہ میری ریاست یہ ہے وہ کہتی کہ پرسکرائیب اورگنائزیشن ہے اور اس کا کہتے ہیں بائی لاؤس کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دکھانا چاہیے لیکن امریکیوں کی طرح طالبان بھی تو کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ نہیں تو ہمارے دشمن ہیں آپ جی امریکن تو پھر آپ کیا کریں گے دشمنی دونوں امریکن تو ما شاءاللہ وہ بھیگی بلی بن کے محصوم سی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں اس وقت طالبان آپ کو ساری انجنکشن دے رہے ہیں لیکن میں آپ میڈیا کی رسپونسبلیٹی کی کوئی کہانیاں سنانا چاہوں گا یہ جو ٹکٹ چلنا شروع ہوئے خاص در خبریں اخباروں کی ویب سائٹ بھی چوبیس گھنٹے پڑی رہے ہیں کہ لال مسجد والے میجر عمر اور کی میجر عمر سے ملقات ہوگی اس کے بعد پروگرام جو کانٹینٹ بناتے اس میں لال مسجد والے ملہ صاحب کو لا کے بٹھا دیتے اور وہ چاہتے ایسے لگتا ہے مجھے کہ مقدمہ پاکستان کی قانون کا ہے اور مجھے یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم واقعی ساتھ یہ کریں گے میڈیا کی رسپونسبلیٹی خدا رہاں کچھ تو ہونی چاہی آپ براہ راست کبھی طالبان کے ترجمان سے بات ہوئی میں کوئی اس پہ کو جباب نہیں دینا چاہوں کوئی مجھے شرف نصیب نہیں سلیم صاحب میں روح نہیں ہوتی ہوگی آپ کو بائلی راکھ کر جاتے ہوں میں نے بات کی ہے بلکہ حکیم اللہ راکھ میرے نہیں میں نے کہ راکھ 70% جنگ جو میڈیا پہ چل رہی ہے اور خاص کر اس میں جیہا جہا آن شاہی کو مارتے دھماکوں میں میڈیا پہ تصویر خبر چھپ فانے کے کھائے سٹر فیس جانگ یہ تھی ان کی نہیں وہ انٹرنیشنل اس کی جو جو یعنی آغانستان پاکستان سب کو فوکس کر کے وہ یہ کہہ رہتے کہ پوری دنیا میں جنگ جو ہے وہ میڈیا پہ ہی آج کل چل رہی ہے اور ہم سے جب رابطہ ہوتا ہے تو ہم تو سیدھا سیدھا اس سے یہ کرتے ہیں کہ یہ دماغہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا جب اب مذاکرات چل دیں اس کے بارے میں ایک دو سوال کر لیتے ہیں بس تو میڈیا پہ جنگ سے مراد کیا ہے وہ آپ کو کبھی کبھی اپنی غلط خبریں بھی پلانٹ کرواتے تھے کہ یہ تم نے چھاپنا ہے ایسے نہیں اس طرح تو آج تک لیکن یہ سوال پاکستان بھی جنگ ہے اس سے ہے نا مطیق صاحب ایک سیک میں آتا ہوں ملی کے سائی سے بولنا جاتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں یہ نہیں بول سکیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ٹائپلز یونیوم کے جو جرنلس تھے ان سے تو رابطہ ہوتا رہا ہے باہر کے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر کس قسم کے پریشر ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے اخبار میں اپنے سولجرز کو جو کہ شہید ہوئے ان کو شہید کہہ دیا تو یہاں پہ جاپ کا ریپریزنٹیٹیو اس کو نہیں چھوڑیں اور اس کے بعد نائنٹی پرسنٹ میڈیا جو ہے نا اتنا ڈرتا ہے ماشاءاللہ باقی کسی سے نہیں ڈریں گے ایک کراچی والی تنظیم سے ہم بڑے ڈرتے اور ایک ان سے ڈرتے کراچی والی کونسی میں ان کے ان کی بات کر رہوں اور کس کی بات کروں گا جن کا نام بھی وضو لے کے کرنا پڑتا ہے بارال جو ہے نا اس کا جب نام بہتا ہے نا ہم خبریں بھی یہ چلاتے ہیں ہلاک ہمارے سولجرز ہلاک یا اگر میں اپنے لوگوں کو اپنے ہیروز کو ان نہیں کرتا ہوں تو باقی کیا رہ گیا جی سنیم صاحب یہ جو انہوں نے بات کیا شہید ہوئی یہ بات ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈرون میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کو آپ ملیٹنٹ لکھتے ہیں اس پہ بھی وہ خفا ہوتے ہیں ملیٹنٹ اس سے کیوں لکھا ہم کیا جواز دیتے ہیں جواز ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایک ارگانیزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم آتے ہیں ارگانیزیشن کے تو ان کی پالیسی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی زیادہ تو ہمارا بس ہی نہیں چلتا ملتا آپ اپنی مجھے نے بتا کرتے ہیں شاہد اللہ شاہد صرف یہ ایک دو مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ میڈیا کا شرعی استعمال کرنا سکھیں اب یہ پتہ نہیں ہے کہ شرعی استعمال کس طرح ہے کیونکہ میڈیا کے شرعی استعمال تو میرے کہلے مولان عزیز صاحب سے زیادہ اچھا کوئی نہیں کرتا مولان عبدالعزیز صاحب پہلے وہ بلکل وہ چہرے پہ ڈال کے انٹریو دیتے تھے اب تو وہ ماشاءاللہ باہر آگئے نکاب سے اور کیا یہ بہتر مہم ایسے میں بہت ہی گناہگار آدمی کم سے کم ان ساری معاملات سے ہم یہ قرآن مدید جیسی مقدس ترین کتاب کو ہم یہ لہرہ لہرہ کے پیچھے بندوکے تھا رہی ہیں اچھا ایک پروگرام میں ذکر نہیں ہے پیچھے بندوکے یاد میں سلیم صاحب سے جان جا ہوں سلیم صاحب دیکھیں ایک تو آخ ہوگئے آپ کا روزانہ رابطہ ہوتا ہے آپ سینن کے نمائندہ ہیں وہاں پہ جو مقامی صحافی ہیں جو سٹنجر ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں جن کے اہل خانہ بھی پشاور میں یا قبالی علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ کیسے اپنا گزر بسر کرتے ہیں دیکھیں یہ میرا اتعلق اب جنوبی وزرستان سے ہے تو اگر میں جہاں بھی بھی رہوں اس کا مطلب ہے کہ میں وزرستان میں ہی رہ رہا ہوں کیونکہ ایسے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اگر ان کو وہ کہہ دیں کہ آپ آ جائیں فلانی جگہ پہ ہماری یہ بات ہے یا یہ شکایت ہے تو اس کو جانا پڑتا ہے یہ یعنی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حکومتیں مانتے ہیں یہاں پہ جب ہوتے ہیں تو یہ حکومت مانتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ حکومت مانتے ہیں تو عوام بیچارے پیسے ہوئے اندر بیان میں اور خواہد صحافی تو دیفنیٹلی دونوں طرح سے پیشر میں ہے صحافی تو ہم پازر چو بھی چلتے ہیں کسی ایک کی سائیڈ نہیں لیتے ہیں نہ گورنمنٹ کی نہ طلبان کی جو ہم ایف ایکس فگر ملتے ہیں وہی پیش کر دیتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے نا کہ ہم میڈیا اور ہم جیسے انکرز جو ہیں یا اسلامباد میں بیٹھ کے پروگرام تو بہت طویل کرتے ہیں بیس موبائی سے بھی کرتے ہیں لیکن ان علاقوں میں ہم جا کر ہم حقائق شاید معلوم نہیں کر پاتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے اور وہاں پہ ہمیں فوج نہیں جانے دے گی وہاں پہ مقاملہ ساتھ لے نہیں جانے دے گی آپ یہ بتائیں کہ جنوبی وزارستان کا جو علاقہ کھل چکا ہے جو آرمی کہتی ہے کہ کلیر ہو چکا ہے وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں آپ صرف ان کے ساتھ پروگرام تو انڈیپینڈنٹ لے کر لیں نہیں کر سکتے آپ ابھی بھی وہاں پہ جانا مشکل ہے آپ پتہ ہی کر کے دیکھ لیں کیا مشکلات ہیں آپ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں آپ کو پرچی بنانی پڑتی ہے راداری اس کے بیس پہ آپ کو یا آئی ایس پی آر کا جو پروگرام ہوتا ہے میڈیا کے لئے اس میں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میڈیا کے لحاظ سے نہیں جا سکتے کہ میں میڈیا والا ہوں اور جس طرح آپ اسلام آباد میرا والپنڈی میں لاہور میں کہیں پہ پروگرام کر سکتے ہیں ویسے اس طرح آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں چلیں ایکسس اور رسائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں چھوڑ سی بریک اپا بریک اپا بریک اپا سمجھ کے وہاں کا جو سچ ہے وہ وہاں پہ پہنچانا چاہیے ایک وقت ایک بات موسیقی موسیقی جس طرح نواز شریف صاحب اسمبلی میں اعلان کیا کہ نہیں ہم مذاکرات کا ایک اور چانس دینا ہے اس دن مقامی لوگ بہت پریشان تھے اور میرالی سے نارت وزیرستان سے تقریباً بائیس ہزار کے قریب کیا چاہتے کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اصل میں اب اگر ان کو موقع دیا جائے جس طرح یہاں پہ ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو لوکلز کو بھی موقع دینا چاہیے وہاں کے بھی لوگ ہیں ہو رہا ہے آپ کیا کر رہا ہے تو میڈیا ان کو موقع نہیں دے رہا نہیں دے رہا وہاں پہ لوکل عوام کو اب 82,000 فیملیز ہیں ریجسٹر میسود آئی ڈی پیس کی آج تک میسود آئی ڈی پیس پہ پروگرام نہیں ہوا کہ ان کی کیا حالت ہے 2009 سے وہ سوٹ وزیرستان سے باہر ہیں اور ان کے ساتھ میسود کا نام لگ جاتا ہے بس اس کو کہتے ہیں بس آپ بیت اللہ مسود حاکیم اللہ مسود بہت سے اسلام آباد میں بھی آئے ہیں آج تک کوئی پروگرام نہیں ہوا کہ آپ لوگ کس حال میں ہیں یہاں پہ پریس کلپ کے سامنے انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے تقریباً بارہ دن سے وہ بیٹے ہوئے ہیں کیا رسپانسٹر کوریج نہیں ہوتی ان کی کوریج ان کی کوئی نہیں ہوتی پچھلے سال ان کے ساتھ گورنر نے وہ کیے تھے وعدے کے پر ہاؤس جو گرا ہے وہاں پہ کمپنسیشن ہم دیں گے چار لگ تو وہ سردے ہوا وہاں پہ جنوبی وزرستان میں تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب گر گرے ہوئے ہیں وہ گورنر جو ہموں کر گیا اس نے وعدے کچھ بھی پورے نہیں کیا اب یہ پھر آئے ہوئے ہیں کہ گورنر وعدے ہم یاد دلا رہے ہیں لیکن گورنر صاحب ان کو نہ حکومت اس کی طرف سے کوئی انکتو تو انہیں حکومت اگر ہم یہ پیش کر دیں کہ یہ جنوبی وزرستان کے لوگ ہیں ہم تو مذاکرات اور جنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہے ان کے بارے میں حکومت کیا سوچتی ہے ان کو کس طرف یہ تو یعنی سیار پہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ آپ ایک بوری آٹا دیں ان کو اور گی دیں ایک پانچ کلو ٹھین بس آپ لوگ ادھر رہے ہیں ٹینٹوں میں یا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ یا گرائے پہ گر لاب لے لیں تو اب نارت وزرستان میں کیس دوسرا ہے وہاں پہ لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے احتجاج کیا ہوا ہے کہ ہم مہمانستان جائیں گے اور کرزائی گورمنٹ اس کے لئے بہت خوش ہے کہ یہاں سے لوگ وہاں آئیں میں انہیں جگہ دوں نیشنلیٹی بھی دوں اور خاص کر جو ملیٹرز ہیں کرزائی گورمنٹ اس کے لئے بہت وہ ہیں خوش ہے کہ اگر یہ شفٹ ہو جائیں آپریشن کے اس میں تو پھر اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بریٹیشر جب تھے یہاں پہ تو مسعود اور وزیر قبائل جب ان کے ساتھ لڑتے تھے بریٹیشر کے ساتھ تو جب ان کا بریٹیشر اور ان کا پیچھا کرتے تھے یہ آفانستان شفٹ ہو جاتے تھے ڈرنلائن کے بعد تو وہاں پہ ان کو جگہ دی جاتی تھی مکانات زمینے جتنی ادھر تھی اتنی ادھر بھی تو ابھی میڈیا کے میڈیا سے مطلق ان کا یہ گلہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ پورے مل تک نہیں پہنچا پاتے ہیں بلکل مقامی آبادی کا یہ گلہ ہے بلکل وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپریشن اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہم تو بلکل اب اس طرح باندھو ہوئے ہیں وہ میرالی کے اور نوروزرستان کے لوگ جوتے ہیں جب یہاں پہ ڈیسیزن ہو رہی تھی جیس دن نوہ شریف نے تو کیا آپ کی حال میں طالبان جو ہیں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں نہیں طالبان تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں طالبان کا اپنا ایجنڈا ہے ان کے اپنی ایڈیالوجی ہے کیونکہ یہ طالبان یہ بھی کہتے ہیں جو ڈرون کے وکٹم ہیں میڈیا ان کے بارے میں بات نہیں کرتا جو وہاں پہ یہ مطلب ایک دعوی تو ہے ان کا کہ یہاں کے جو حالات ہیں ان کی میڈیا صحیح طرح کاسی نہیں کرتا نہیں عوام الگ ہے طالبان اور گورومنٹ کی الگ گیم چل گئے ہیں یہ الگ چل رہی ہے گیم اور وہ جو وکٹم ہے عام قبائلی وہ بشارہ پر آر ہے جو ان کے نمائندے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کیا نمائندوں کی کوئی سنتا ہے نہیں ہے وہ ہمارا ہے امین این راج الدین پچھلے گورومنٹ میں تو ہمارا این اے فورٹی ٹو میں کوئی وہ کنسٹوینٹ سے فارغ تھی اس کی الیکشن ہی نہیں ہوئے تھے اس سال ہوئے ٹانگ ڈی اے خان میں اس کی ووٹنگ ہوئی تو اب ہمارا امین اے صاحب آیا ہوا ہے اس کے کوئی سنتا ہی نہیں ہے بزاہر آپ کیسے دیکھنے ایک تو ہمیں بظاہر یہ لگتی ہے تریکٹ اور دباؤ جو ہے ایک تنظیم ہے جس کو مقال عدم تنظیم کہ جو براہراس ان تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیا اس کی وجہ ان کا مذہب یا فرقہ ہے میں نے کہل اس کی وجہ ان کے نظریات ہیں اور اب تو پہلے تو پھر بھی کچھ شک ہوتا تھا جب کاربان نے خود ہی یہ کہا کہ ہم ان کو اپنا نمائندہ نامزد کرنے پر غور کر رہے ہیں تو پھر تو بلی بلکل جیسے تھیلے سے باہر ہی آگئی آپ کو حق ہے کہ آپ کا کوئی بھی نظریہ ہو آپ کو حق ہے کہ آپ کا کوئی بھی فرقہ ہو اب میں اسی اختلاف یا اتفاق کر سکتا ہوں لیکن یار کیا یہ بھی ڈیبیٹے والے ہیں کہ جو پچاس ہزار بندہ مر گیا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہوں نے غیب انسانی کام کیا وہ لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے ہو یار یہ تو کہہ دو ٹھیک ہے آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے جس سے میں بھی سکریہ کر سکتا ہوں کہ جناب یہ سارا کچھ تالوان نے جتنا ہی پچاس ہزار بندہ مار رہے ہیں سب ریاکشن کے حتیزے مار رہے ہیں فلا 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 لیکن کیا اس پر بھی کوئی ڈیبیٹ ہونے کی گنجائش ہے کہ پچاس ہزار بندہ نہیں پچاس ایک پچاس بندہ نہیں پانچ بندہ نہیں ایک بندے کو زخمی کرنا بھی جو ہے وہ کسی بھی طور پر جسٹیفائیڈ نہیں ہے ان افراد سے جو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں تو بھی وہ اس کی لاؤزک زینا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف گلہ یہ ہے نا کہ جو لوگ جو عام شہری عورتیں اور بچے فوجی آپریشن میں مارے جاتے ہیں ان کو جو ہے مجتبہ عسقلیت پسند کہہ کہ کیوں خبر چلائی جاتی ہے اور ٹکٹ چلا دی جاتے ہیں پھر پتا نہیں کیا جاتا سیویلین کتنے بارے ہیں یہ بھی تو ایک گلہ ہے نا دوسری طرف یہ گلہ ہے اور یہ گلہ بہت تک ٹھیک بھی ہے اس کی وجہ شاید خوف بھی ہو اس کی وجہ شاید ریاستی داروں کا دباؤ بھی ہو اس کی وجہ شاید نون پروفیشنلزم بھی ہو کہ بنامی صاحب کیوں اتنی زحمت کریں کی تحقیق کریں میں جو پریس ریلیز آیا ہے اچھا آپ دو یہ سب پوچھتا ہے جیسے ڈرون حملے میں جو ویکٹم ہوتے ہیں جو ڈرون حملوں کے ویکٹم ہوتے ہیں عام طور پر ہم خبریں کیا چلاتے ہیں کہ مجتبہ طالبان مارے گے اور ملید کوئی انفرمیشن نہیں ون ٹکر ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس شاید اوٹریچ ہوتنے نہیں ہے ہمارے بھائی وہاں پر بیٹھے ہیں پھر ہمارے بھائی وہاں پر بیٹھے ہیں مجتبہ کر کے لیکن شاید کیوں پر تو نہیں خبر چلے گیا نی نی رکھنے بھی نہیں کہتے ہیں کہ فوجیو کام کا دعوی مجتبہ کنی خبر ہے ایک وقت مجتبہ کنی پانچ افراد جایبا ہمیں شید ہی نہیں کہتے ہیں کہ ڈرون حملہ پانچ دشتگر جایبا نہیں مجتبہ کھیں دشتگر جایبا یہاں پہ جب آپریشن کا وہ چل رہا تھا کہ اب پارلیمنٹ کی وہ ہوگی سیشن ہوگا اس میں نواز شریف صاحب اعلان کریں گے کہ آپریشن وہاں پہ لوگ بوریاں بھی اس طرح بان کے بیٹھ ہوئے تھے تیار گاڑیوں کو کرایا دیا ہوا ہے تو ہم لکھ لے راج کو کھولتے تھے بوریاں بھی اس طرح اور صبح کو پھر باند لیتے تھے کہ صبح پھر ہو سکتے اعلان ہو جائے تو ہم پھر نکلیں گے مذاکرات کا اعلان کیا تو وہاں کے لوگ مایوس ہوئے تو کیا مطلب وہاں کے لوگ کیا چاہتے تھے مایوسی کے بارے میں تو میں نے کہا کہ خوش ہوئے لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب ہمیں دھوگا تو نہیں دے رہے پھر ہم وافس آگے بولنوں چلے گئے تھے جو اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈرون حملوں میں لوگ مرتے ہیں یا فوجی آپریشن میں لوگ مرتے ہیں جو ہمارا میڈیا ہے مینسٹی میڈیا کیا درست ریپورٹنگ کرتا ہے نہیں نہیں ان لوگوں کے بارے میں ان کی شنافت کے حوالے سے کیا گلہ ہے وہاں کے لوگوں کو یا طالبان کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں نہیں گلہ لوگوں کو ہے کیونکہ ابھی میرلی میں جو بامنگ ہوئی تھی اس میں سیویلین مرے تھے اور ایسے حالات تھے کہ کرفیو بھی تھا بامنگ بھی ہو رہی تھی شلنگ بھی ہو رہی تھی لوگ اپنے زخمی ہسپتالوں تک نہیں ٹکے جا سکتے تھے اب اس کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس علاقے سے اگر آپ اس علاقے میں بیٹے ہیں تو وہاں سے بات کرنا آپ کے لئے یہ مشکل ہے کیا خطرہ ہے خطرہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں وہاں پہ ممتاز جو تھا صافی وہ مارا گیا زیادہ تر وہ یہی ایشور اٹھا تھا تھا کہ کرفیو ہے لوگوں کو تکلیف ہے سکول آنے جانے میں مریضوں کو لگے جانے میں کوئی فیمیل ہے اس کو کوئی تکلیف ہے تو ہم کرفیو کے وجہ سے نہیں نکل سکتے طافی صاحب کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں لیکن پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں بندیں مار رہے ہیں ہر جگہ پہ مار رہے ہیں دائم بائیں سینٹر ہر جگہ پہ لیکن میں آپ کو ایک بات چاہت رکھئے گا کہ جو وہاں کی یہ میں کسی طرح سے جو ہمارے ٹرائبل دوست ہیں نا بھائی ہیں ان کا پین کم کرنے کی بات نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یہ ضرور کروں گا کہ وہاں کی پاپولیشن جو ہے نا یہ جو آئیڈیا ہے کہ اگر اسلام آمباد میں خدا نہاستہ کوئی ڈرون یا دھماکہ ہو اور اس کے بعد جو ہے جترے لوگ ماریں گے مارے جائیں گے اتنے ہی وزیرستان میں مارے جاتے ہوں گے تو this is not true because it is a sparsely populated area جو ٹرائبل ایڈیاس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ بہت زیادہ قریب نہیں بیٹھتے اور رکبہ بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں تو مدوہ کے ہمیں collateral damage اتنا نہیں ہو سکتا دیکھیں میں collateral damage کہتا ہی نہیں اپنے لوگوں کا collateral damage نہیں کہہ سکتے ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں اور وہ بچارے درمیان میں مارے جاتے ہیں لیکن the issue at this moment is کہ کیا ان کی جنریشنز نے ہمیشہ کیلئے غلام بن کے رہنا ہے یا پھر آج کے لئے ان کو آزادی دلا دی جائے اور کل کو ان کے بچے آرام سے پڑھ سکے پولیو بارس اب وہ اپنے بچوں کا administer نہیں کرا پاتے اب وہ education کیلئے اپنے بچوں اپنے بیٹے کے بیٹوں کو جہاں بھیج نہیں پائیں گے باقی چیزوں میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے جتنا crime ہوتا ہے ان کے گھروں کی اڑوس پڑوس ان کو human shield کے طور پر یوز کیا جاتا ہے ریاست نے دینا ہے تو ریاست کے قائم کرنے کیلئے کچھ تو کرنا ہوگا نا دیکھیں magic wand تو نہیں ہے کسی کے پاس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میڈیا کے رسپونسبلیٹی again I'm coming back to the میڈیا کہ ہم اتنے زیادہ دور نہ چلے جائیں میڈیا کی رسپونسبلیٹی at this moment is only one thing کہ ہم جو طالبان ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایسے بھی میڈیا میں لوگ ہیں جن کے دل میں درد ہے میں آپ سے کہوں گا majority ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرم درد شوق بھی سی ہم بھی surrender کرنے کیلئے تلے بیٹھیں کہ جی طالبان کل کو جو ہے نا کسی طرح سے نعرہ لگاتے ہوئے در آئیں اور ہم ان کے سامنے surrender کریں اللہ اکبر کریں اور ٹی وی پہ جا کے برکوں میں بیٹھ جائیں یا پھر اتنی بڑی داری رکھ کے بیٹھ جائیں بات یہ ہے کہ آج کے دن ملک کا narrative جو shape کرنا ہے وہ جاستی اداروں کا بھی responsibility آپ کی میری بھی ہے اور اس وقت اگر آپ کو پچاس ہزار لوگ پاکستانی مرے ونظر نہیں آرہے تو یہ ہماری responsibility ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں اور آپ کو realize کرائیں کہ ہر individual کے ایک life تھی یہ تو پچاس ہزار لوگ مارے گئے نا جتنے لوگ imputies ہیں جتنے لوگوں کی زندگیہ تباہ ہو گئے اور اگر آپ جا کے دیکھیں افرم نہیں دیکھ لیں تو بندہ جو ہے نا ہل جاتا ہے کہ یار سر میں گولی لگی بھی ہے نوجوان سا خوبصورت بچہ ہے تو میڈیا اپنے کام کر رہا ہے یا نہیں میڈیا جس کا کام کر رہا ہے اپنا کام نہیں کر رہا میڈیا کا کام جو ہے responsibility سے اپنا کام ہوتا خبریں ہوتا تماشے نہ ہوتا ڈرامے نہ ہوتا کمیڈی شوز نہ ہوتا تو میڈیا بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا آج کے دن مجھے کمیڈینز بیٹھے ہوئے ایک جنرلائز جو ہے ڈسکورس کو خراب کرتے ہوئے تو نظر آ جاتے ہیں لیکن مجھے فوکسڈ ڈائریکشن والا اپنے نیشن بیلنگ کا نظر آتا یاد رکھیں گے جب ممبئی ہوا تھا انڈین چینلز نے اتنی سی تھوڑی responsibility دکھائی ہوگی پھر بھی ان کو ڈائنٹ پڑی تھی اور وہ پورے جائن پہ آ گئے تھے ہم جلد سے یہ بتا دیں کہ ہمارے بہت سے اینکر حضرات اور صحافی حضرات اپنے ذاتی مذہبی اقائد کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں ملکہ کرتے ہیں بھائی ایک اینکر نہیں ہے لیکن ٹی وی کے بہت popular فیش ہیں وہ تو جب سبات میں ڈنڈے پڑھ رہے تھے خاتون کو جب وہ کڑے مارے جا رہے تھے باقی لوگ کہہ رہے تھے یہ جھوٹی ویڈیو ہے وہ کہہ رہے تھے یہ اہم قرآن کے مطابق ہے قرآن کو کوٹ کر رہے تھا انہیں ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے نیٹ ورک پہ جی بزامی صاحب میں تو سمجھتا ہوں یہ مذہبی انورٹڈ قومات میں کہہ رہا ہوں میں مذہبی روزان رکھتا ہو یا کوئی ایکسٹریم لیبران اور لیفٹسٹ ہو اپنی رائے تھوپنا یا اپنی رائے کو اس میں پیکج کر کے اپنی رائے دینا میں سمجھتا ہوں یہ تو ٹھیک نہیں ہے چاہے کوئی بھی یہ کام سلیم صاحب جو طالبان کی طرف سے جس قسم کے اترازات آئے ہیں میڈیا پر آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ اترازات کتنے مناسب ہیں اترازات تو انہوں نے پورے تیس پیجز ان سے بھرے ہوئے ہیں اترازات سے لیٹی قیسن ہے پورے تھرٹی پیجز ہیں تو ان میں ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ ہم نے نہیں کیا تو ایسے کیونکہ دیکھیں قرآن و حدیث کو بھی اس کا حوالہ بھی ہر دفعہ دیا جاتا ہے اور وفاقی شریعہ دالت میں جب بھی کوئی شریعہ مسئلہ آتا ہے تو دو فریکین ہوتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں دوسری سائل سے قرآن و حدیث کا حوالہ ہوتا ہے مگر فیصلہ تو پھر ججنے کرنا ہوتا ہے تو اگر کوئی خود ہی قرآن و حدیث کی اپنی تشریح کر کے کسی کو دھمکی دیتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک شوراہ ہے اس میں ریلیجیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سکالرز بیٹھے ہوئے ہمارے وہ بقاعدہ پہلے چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو اسلامی نزیاتی یہ جو اسلامی نزیاتی کاؤنسل جو کہ ایک آئینی دارہ ہے یہاں پہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ کیا ہے بلکل یہ تو ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک الگ انٹیٹی مانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ٹارس کر رہی ہے وہ ایک الگ پاور ہے تالیوان ایک الگ اپنی پالیسیاں بناتی ہے اپنی ایڈیالوجی یا ان کو یہ حق ہمارا آئین کانون ہمارا ملک اور ہمارا مذہب ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کسی اور کی زندگی کا فیصلہ کرے اب یہ تو اس طرح ہے کہ ہم شہری پاکستان کے ہیں پاکستان ہی ہمیں تحفظ دے گا پاکستان کی کانون کے مطابق ہم چلیں گے پاکستان کی کانون کو مانیں گے اب دوسرا کانون آئے گا تو گورنمنٹ اس کے ساتھ ڈسائیڈ گرے کہ آیا ہو کانون ہم پہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کانون کو بھی اس کے تحت چلیں یا آئی اس کانون کے تحت چلیں لیکن میں وسیم کے ایک بات جہاں اس میں عید کر دوں یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں اپنا اپنی اپنی نہیں دینا چاہیے میرے خیال میں اپنی اپنیوں جیڈ کر دیں optimism میرے باعث بھی ہو سکتا ہے میں یہ بھی کہوں کہ میرے باعث ہے لیکن یہ بات ہے اگر آپ کر دیں گے تو لوگ جو ہے میرے خیال subway رائے دیں گے کھل کے رائے گیر نیوٹریلیٹی کا لبادہ اوڑ کے پر رائےنا میرے آپینین ہے میرے باعث ہے جو کہ سیہ야 غلط ہو سکتا ہے آئ如果你 کیا گرے آپ مختصر میں باری باری بتا دیں کہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کو اس ماحول میں خاص کر اب جبکہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں تو کونسی چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے خاص کر اینکر حضرات کے لیے بیدامی صاحب آپ سے شروع سب سے بہت ہی میرا خیال ہے یہ کہ در کے مرنے سے اچھا ہے کہ لڑکے مریں یہ جو بات کرنی ہے وہ ٹکا کے کرنی چاہیے اس میں کوئی در و خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے درنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے فیکس کو پریزنٹ کرنا چاہیے چاہے وہ وزیرستان میں سیکیوریٹی فورسز کے آت وہ بے گنا لوگوں کا مارا جانا ہو یا پھر تالبان کے آتوں ہزاروں لوگوں کا مارا جانا ہو اور جو ہمارے میڈیا نے کیا بھی ہے جو کیا بھی ہے لاپدہ افراد کے حوالے سے اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ریٹنگ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس پہ دکانداری نہیں کرنی چاہیے اس پہ نہ کریں اس معاملے کو چھوڑ دیں میں بادامی صاحب کے ساتھ اگری ہوں کہ کھل کے بات کرنی چاہیے یعنی مرنہ تو سب نے ایک دیر ہے جو فیکس فگر آپ کے پاس ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے اور آپ کے خیال میں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی سلیم صاحب آپ کے خیال میں میڈیا ڈڈ کے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اب مختلف آ رہا ہے کوئی اپریشن کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے لائے کیا ہیں میڈیا جو ہے وہ سٹینڈ لے رہا ہے ایسے دھمکیاں میز ماحول کے خلاف بلکل میڈیا اپنا کام کر رہا ہے میں پہلی بات کیا ہے کہ میڈیا جو ہے نا جو کچھ بھی ہو اس کو ریپورٹ کرتے ہوئے فیکشلی کریکٹ ہونے کا وہ کرنا چاہیے کم از کم دو سورسز کو لازمانتا فرم کریں جیسے ہم نے غلط قسم کے فیکٹ چلائے ہیں اور اس سے ہی ہوتا ہے کنفیوجن پھیل جاتی ہے اور لوگ پھر یومر مانگرنگ کرتے ہیں سوشل جو میڈیا ہے اس کے اوپر اتنی سپیکلیشن ہوتی پریشر بن جاتے ہیں ایک بات ہوئی ہے دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ریاست پاکستان کے حدود میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ کو بنایا اب سب کچھ اتنا بڑا ریاست پاکستانی کی ہے تو نون سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ آپ کا دل ہونا جو ہے وہ بالکل ظلم ہے غلط ہے رونگ ہے کیونکہ وہ لوگ آپ کے بچوں کو بھی اپاہج کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی اپاہج کر رہے ہیں پورے ملک کو علاقے رکھ دی ہے اس وقت بے شک آپ دیالوگ کی سپورٹ میں بات کریں نوبری سے ہیں کہ نہ کریں لیکن کم از کم یہ یاد رکھیں کہ دیالوگ جو ہے ایلتفاہ دشمن سے ہو رہے ہیں کسی دوست سے نہیں ہو رہے ہیں اور اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ عذاب پہ عذاب آتا جائے گا چھیک ہے جی عذاب پہ عذاب آتا جائے گا بہت سے ہماری اپنی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں حسیم بدانی صاحب فرق پتافی صاحب اور سلیم مسعود صاحب بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ناظرین میڈیا اور صحافی ایک معاشرے کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں بلکہ معاشرے کی زبان بھی ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا دباؤ ہمارے پورے معاشرتی جسم کے لیے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں میڈیا اپنا کام کرتا رہے گا اور اسے کرنا نہیں چاہیے چاہے اس پر حکومت کی طرف سے دباؤ آئے یا طالبان کی طرف سے دباؤ آئے اگر میڈیا کسی کے دباؤ کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے گا تو پھر ایسے لوگوں کو اس پیشے میں رہنا ہی نہیں چاہیے مکی علاجان کو اپنا اپنا گریبان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ